اسلام علیکم ویڈیو کا ٹوپک انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوکی آنے سے کے بعد جو پہلے کام ہیں وہ کیا کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے کس طرح آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کتنی جلدی آپ یہ کام کر کے اس کو آپ کو کیا کیا بینیفیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری اپنے اتماع ویور سے گزارش آئے کہ میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیاد سے زیادہ لوگوں کو رہنمائی ہو سکے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے یوکی میں لینڈ کرنا ہے تو اس کے بعد ایس سون ایس پوسیبل آپ نے اپنا بی ار پی کولیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو بی ار پی ار آئی ہے آپ کی ڈاکومنٹ آف ایڈنٹیفکیشن ہے ٹھیک ہے آپ کو کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو بی ار پی ریکوائرڈ ہے کسی بھی آپ نے کام کے لیے آپ نے کوئی اکاؤنٹ کھلوانا ہے کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بی ار پی کمپلسری ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا بی ار پی کھولنے آہ سوری بی ار پی آپ نے اپنا کولیکٹ کرنا ہے بی ار پی کی جو کلیکشن ہے وہ آپ کو جو بی ار پی میل آئی ہوتی ہے جس پہ آپ کا ویزا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کو بی ار پی کہاں سے کولیکٹ کرنا ہے لیٹس پوز آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا نورملی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یونیورسٹی کے پاس جو پوسٹ آفیس ہے وہاں ہی ایجن نے آپ کا بی ار پی رکھاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے س گروہیں اسے کاری نکل آیا گا ہے کہ آپ근ہ بی ار پی یہاں سے کدھر بتایا ہے وہاں سے جا کر کے اپنا بی ار پی پی کولیکٹ کریں یہ ہو گیا بی ار پی بی کولکٹ ایک ہوتا کلیکشن جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو وہ اپنے سارا ایک فارم چھوڑا سا ہوتا ہے وہ اپنے فارم فیلپ کرنا ہے یا پھر کچھ این اے ایس ایس ہوتے ہیں وہ آپ کو سوری جی پی ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے آن لین فارم فیلپ کرنا ہے اگر آپ کو آن لین فیلپ کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو آپ اندر سپورٹ ان کو بتا دے کہ مجھے اندر یوز نہیں کرنا تھا صدی سے بات ہے مجھے میرا جو انا جی پی کا جو فارم ہے وہ آپ مجھے فارم ڈاللوڈ کر کے دے دے میں اس کو فیلپ کر دوں گا یہ ہوگا ہے جی پی ریجسٹریشن اس میں تقریباً آپ کو ایک سے ڈیڑھ افتہ لگ جاتا ہے اتنے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایس سون ایس پوسیبل جیسے ہی آپ نے اپنا ڈی آر پی کولیکٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے اپنا ڈی نمبر کے لئے اپلائر کر دے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ڈی نمبر کی امپورٹنس کے ڈی نمبر بیسکلی وہ نمبر ہے جو آپ کا ساری آپ کی ٹیکس وغیرہ ساری پے اسی کے ثروح آپ کے آئے گی کہ یار یہ بندہ اس ڈی پر کام کر رہا ہے آپ کو ڈی نمبر ہی آپ کی جو ڈسٹکشنز ہے اور آپ کا جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے اس کا یہ نمبر ہے تو اس کام کرنے کی اجازت ہے اور یہ کام کرنے کی اس کو پرمیشن نہیں ہے آپ نے نمبر ریجسٹر کرنا ہے ٹیک ہے وہ آپ کا نمبر یوری وہ انہوں نے فور وکس لکھے ہوتے ہیں اس کے جلدی آجاتا ہے ایک ڈیڑھ افتہ کے اندر بھی کسی کا آجاتا ہے میرا تقریباً آگیا تھا بارہ سے تیرہ دلوں میں میرا آگیا تھا ٹیک ہے نمبر آپ نے اپلائے کرنا ہے نمبر آپ کا آئے گا جب آپ کا نمبر آجائے تو اس کے بعد آپ نے ایک شیئر کوڈ لے لینا ہے شیئر کوڈ بیسکلی ہوتا ہے یہ بھی یکی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ شیئر کوڈ صرف کوڈ ہوتا ہے ٹیک ہے وہ کوڈ آپ نے اپنے امپلائیر کو مانگ رہا ہے جس کے پاس آپ جوب کرتے ہیں تو اس کو آپ نے صرف کوڈ دینا ہے وہ کوڈ اپنا اس کے ساتھ لگائے گا تو اس کو بتا لگ جائے گا کہ آپ کو کیا کام کرنے کی اجازت ہے اور کیا کام کرنے کی نہیں اجازت کون سے آپ کے ورکنگ آر ڈسٹرکشن ہے اور سارا سیناریو آپ کو شیئر کوڈ ایک سیمپلی بتا دے گا ٹیک ہے شیئر کوڈ جاننے کے لیے آپ صرف گوگل پر جا کر لکھیں یکی شیئر کوڈ تو جو فرسٹنگ آئے گا وہاں پہ آپ نے جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کس طرح شیئر کوڈ نکالا ہے آپ کا شیئر کوڈ نکل آئے گا کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو اپنے اگلہ کام کرنا ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے کسی بھی اونلین بانک میں کیونکہ اب یہ اپنیو ہے تو آپ کو اونلین بانک ہی اکاونٹ دے گی ٹیک ہے نا اپنے اونلین بانک کے لیے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جناب اس میں جانا ہے اپنا لین فیزیکل بانک کے لیے اونلین جو ہے مانزو ہے ریول ریولت ہے یہ والے بانکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بینک جو ہونلین بینکس ہے وہ ریولٹ ہے مونزو ہے ٹھیک ہے جو ریولٹ ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا کہ بات میں اگر آپ نے پیسے لگوانے ہیں تو وہ آپ کو کسی سے کسی کے بینک ٹرانسفر کروانے پڑے گے مونزو ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو بینک اکاونٹ کھل گیا اس سے آپ نے جو بھی ٹرانسکشن کر لینی ہے اپنا اکاونٹ میں پیسے لکھے لیکن جو آن لین بینک اس میں پیسے نہ رکھے جب آپ کا فیزیکل بنے گا اس کو بھی اکفتہ لگ جاتا ہے اچھا جب آپ نے بی ایر پی لے لینا ہے آن لین بینک اس کے بعد آپ نے جانا ہے فیزیکل بینک کی طرف فیزیکل بینک کا یہ ہے کہ جو بھی بارکلیز ہے نیٹ ویسٹ ہے ہیلی فیکس ہے اور لیٹس بینک ہے جو لیٹس اور ہیلی فیکس ہیں یہ نیو پرسن کو ایزیلی اکاونٹ دے دیتے ہیں جو باقی ہیں وہ اتنی جلدی اکاونٹ نہیں دیتے تو بہتر ہی ہے کہ آپ لیٹس ہیں ہیلی فیکس کو ٹریک کریں تو راؤنڈ باوٹ یہ ون ویک کے اندر آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ بن گیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے تمام معاملات ہیں جو آپ نے ایس سن ایس پوسیبل ویدین فرسٹ ویک آپ نے ایک کام کرنے ٹھیک ہے اس میں جو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ایک پرمننٹ ریہیش ہونی چاہیے جس کے ہر جگہ کا آپ ایڈریس ڈالے کیونکہ یہاں جو اینا ریہیش کا بہت ایشو ہے ٹھیک ہے اکموڈیشن آپ کے پاس ایک اپنا ہوم کی اکموڈیشن نہیں ہوگی نا آپ اپنا ایڈریس نہیں ڈال سکتے تو وہ پھر آپ کے تمام لیٹر نہ جدر بھی آپ نے کسی کو ریفرنس یا کسی کے گرد ہو چاہت ایڈریس کی طرف جائے گا تو بعد میں آپ کو اپنی ایڈریس چینج کرنا پڑے گا تو اس لئے بیٹری ہے کہ ایک پرمننٹ ایڈریس کی طرف جائے اس کے بعد اپنی یہ تمام ڈکومنٹیشن کو آپ اپلائے کرے اور اپنا جو اس موٹی پروسیس کو آپ لے کر چلے اس کے بعد آپ کا جب این نائی بن گیا اور آپ کا بینک اکاونٹ کل گیا اپنی جو فائنڈ آٹ کرے اور اپنی جو کری آٹ کرے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے پیان کو خیار رکھ موسیقی